حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرہ ہے تم بہت کمزور ہو تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کیا دعا مانگی کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہاں ہی فاتح ہو کے جاؤں آخرت میں صاف ہو جائے تو بڑے دکھڑے ہیں بڑے غم ہیں بڑی عذیتیں ہیں بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی آخرت صاف کر لی لیکن میرے حضور نے کیا اشارت فرمایا فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تم آگے کبھی نہیں بھر سکو گے